دوستو دیش دنیا کی خبریں اور وائرل ویڈیوز تو بھئی بہت دکھا دی ہم نے لیکن اب وقت ہے دوستو آپ کے موڈ کو ترو تازہ اور کھشنوہ بنانے کا تو لیجئے حاضر ہیں محول کو تھوڑا حلکہ کرنے اور آپ کو چہرے پر مسکرہت کے کچھ پر لانے کے لیے چلیے بھائی شروع کرتے ہیں فنی مومنٹس کا تھماکدار ویڈیو دوستو اگر آپ کے سامنے کسی گاڑی میں آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے ارے بولے بولے کیا کروں گے آہ زاہر سی بات ہے فائر برگیٹ کو کال کریں گے لیکن ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے لوگ بھائی زرہ ہٹ کے ہیں جب پندرہ جون دوہزار بیس کو کراچی میں کسی گاڑی میں آگ لگ گئے تب ہی بھائی کچھ لوگ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بنانے میں جھٹ گئے تو کچھ نے وہاں سے کلٹی مارنا مناسب سمجھا بچا رہے ہو یا مروا رہے ہو ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے بھائی آج کل ریلز کے زمانہ ہے لوگ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ بھائی ویڈیو بنا ہی لیتے لیکن اس سے زیادہ آتنگ تو بھائی ٹک ٹاک نے مچایا تھا لوگ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے لیکن کئی بار دوستو انہیں ایسا کرنا بھاری بھی پڑ جاتا ہے جیسے کہ بھائی ان جناب کے ساتھ ہوا یہ تینوں ٹک ٹکرز نومبر 2019 میں مومبائی پولیس کے سامنے مونہ بھائی ایم بی بی اس فلم کے ڈائیلوگ پر ویڈیو بنانا چاہتے تھے جس سے انہیں ڈھیڑ سارے ویوز ملیا لیکن جناب پولیس کے حد تے چڑ گیا ہے بس پھر کیا تھا پولیس نے ویہا تینوں کا عائشی ہیکڑی نکالی عائشی ہیکڑی نکالی کہ اگلے ماف کر تو ماف کی مانگتے ہوئے نظر آئے اگر تم نہیں گئے تو پولیس تمہیں کینپ سے بہار کر دے گا پولیس ہی پولیس آج تک آپ ان کو انگر نہیں کر سکی تو بہار کاس ہی کرے گی روکو جرہ پولیس کے سامنے ہی گل جو گنایا تھا اس میں ہم نے پولیس کے بارے میں غلط بولا تھا اور وہ ریزو اپنے ٹکٹ پر اپلوگ کیا تھا ہم موپن پولیس سے مافی چاہتے ہیں مل ایسی اور ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے دوستو کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرو 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 گھنٹے کو بھی دباؤ پولیس والوں سے ناراض یہ دیڑ پسلی ہاتھوں میں دنڈا لے کر پولیس والوں کے طرح بڑھ لیا تھا تب ہی بھئی اس نے راستے اپڑی بارٹی پر لیکن بارٹی تو ٹوٹ گئی اور اس کا پیر بھی اسی میں فز گیا بچارہ لاکھ جتن کرنے کے بعد بھی اپنے پیر کو بارٹی سے نکال نہیں پایا اگر ایسا ہی سین انڈیا میں ہوتا تو یہ موقع دیکھ کر یہاں کے پولیس والے تو بھائی مار مار کر اس کا پھود بنا دیتے بھائی لوگ آپ نے بہت سے جڑوا لوگ دیکھے ہوں گے جن کی شکلیں بھائی سیم ہوتی ہیں جیسے کی بھائی سیتا اور گیتا رام اور شیام لیکن 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 دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان جڑوا کے ڈی ای نے بلڈ گروپ سادی سب الگلگ ہوتے ہیں اور ہماری دنیا میں دوستو ایک ایسی بھی مہلا ہے جو اپنے آپ میں ہی چڑوا ہے یہ ہے بھائی تیلر مہم جو امریکن سنگر ہے تیلر کی باڈی کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ دو طرح کی ہے مطلب آدھی زیادہ گوری اور آدھی کم گوری تیلر ایک ایسی مہلا ہے جن کی بوٹی میں دو ڈی ای نے دو طرح کے بلڈ گروپ اور باقی سب بھی ڈبل ڈبل ہے جی ہاں مطلب بھائی ہیومن سرس وغیرہ اصل میں تیلر چیمن ریزن نام کی ایک کنڈیشن کی شکار ہے سیدھے شبدوں میں کہہ ہیں تو بھائی ان کی ماں کے پیٹ میں تیلر اور ان کا جڑوا دونوں ایک ہو گئے اب ذرا بھائی اس نٹکٹ چوئیے کو بھی دیکھ لیجے جسے مونگفلی چورانے کے جرم میں اس مہلا نے گرفتار کیا ہے جب تنے مونگفلی کھانے تھی تو میر تیلر بتا دیتی میں تنے چھلککھواتی پر تُو بینا اجازت ان مونگفلیاں میں بڑی کیوں مونگفلی کھانے تھی میرے مونگفلی کھانے تھی میرے جوان چھوٹ گئی ہاتھ well دوستو آگے ابھی اور کلپس آنے والی ہیں میں آپ کو سبھی دکھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائی بتائیے جس سے ہمیں پتا چلے ہماری پیٹیو کہاں کہاں پہنچ رہی ہے چک چک کٹی ٹرین روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا کام کرتی ہے تمام طرح کی سوویدھائیں ریلوے اپنی یاتریوں کو دیتی ہے انہی میں سے ایک ہے چین جسے کھیچ کیے آپ کسی بھی امرجنسی میں ٹرین کو روک سکتے ہیں لیکن لیکن بھائی اگر بینا امرجنسی کے چین پل کی نا تو آپ کا چین اوڑ جائے گا سمجھ لیجئے شٹر کے اندر آپ کا بند کر دیا جائے گا شٹر بولے تو جیل بھائی ایسا ہی کچھ نظارہ فروری 2016 کے دن دیکھنے کو ملا جب کانپور سے جمہو کشمیر تک کے صفحہ بنکلی ٹرین میں کچھ لوگوں نے چین ٹھیچی اور ٹرین رکھتے ہی وہاں سے فرار دیا وہیں جب ریلوے کرمچاری وہاں پہ آیا تو ویڈیو کے ذریعوں سے پتا چلا کہ بنا کسی امرجنسی کے ان لوگوں نے ٹرین روکی ہے اور صرف ایک دن نہیں بلکہ یہ لوگ آئے دن ایسے ہی ٹرین کو بے وجہ روکتے ہیں اور وہاں سے فرر ہو جاتے ہیں تمہارے جیسے لوگ اس دیش کے لیے شراب ہیں بندے نہیں چڑھتے سالے کھیس کے بھاگ جاتے ہیں میں آپ کو اشارے بھی کر رہا بھاگے تین لوگ ویڈیو سے آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگے خلاف بھئی کتنی سکتے کاروائی کی جائے تاکہ یہ دوسروں کی یادرہ میں بھنگ نہ ڈال سکے ہیں اپنی رائے مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھ کے بتانا ضرور ویڈیو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ چین پولنگ کرنے کے بعد آرٹ ٹرین چلانے کے لیے دوستو اس میں مینولی ریسیٹ کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے بھئی ٹرین پھر سے سٹارٹ ہوتی ہے جبکہ یہ سٹینڈ دوستو کافی خطرناک اور جان لیوا بھی ہوتا ہے اس سے نہ صرف کرمچاری کو چوٹ لگ سکتی ہے بلکہ ٹرین اگر تھوڑا سبھی آگے کھسک جائنا تو اس کی جان پر بھی بنا سکتی ہے بھئی آپ سوچ لیجی کہ آپ کی سوویدھا ان کرمچاریوں کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے اس لئے بہت ضروری ہو تب ہی چین پولنگ کریں ونہا پولیس کے ہتھے چڑ گئے تو ہتھکڑی ڈال کے پیٹا سلاکھوں کے پیچھے لے چاہیے گی سارا چین اڑ جائے گا نیند اڑ جائے گی سب کچھ اڑ جائے گا بتا رہا ہوں میں بھائی ممی کی میڈکیو کی یار مجھے ایک بات بڑی اچھے لگتی ہے یہ کبھی ہار نہیں مانتی ہے مطلب چاہیے ٹاسک ایر کیسا بھی ہو اسے کرنے کی ہمت رکھتی ہے پھر چاہیے وہ اُلٹا ہو یا سیدھا ہو پکریں گی ان میڈکیو کو ہی دیکھ لیجئے نیشنل چیمپینشپ میں کھیلنے کا خواب رکھتی ہے اور کھیل دیکھو جونیر لیول کا بھی نہیں دیکھو 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 بول ٹو صحیح ٹالی لالی آپ نے یہاں بھی گلتی دیکھو پچ کی ہے کلیٹ کو پچی گلت دنیا میں ہے آپ سے کتی ہے دوسرا اگر آپ اے ایپیل کے دیوان ہیں تو آپ جانتی ہیں کہ اس بار ٹا ٹا ایپیل جیو سینیما فری میں دیکھا رہا ہے جیو نے 23,575 کلور روپے میں IPL کے ڈیجیٹل رائٹس کری دے ہیں لیکن دوستو پھر بھی IPL سب کو فری میں کیوں دکھائے جا رہا ہے دراصل دوستو اس کے پیچھے ہے مکیش عمبانی جی کا ماسٹر مائنڈ لوگوں کو 5G سرویس بیشنے کا طریقہ ہے یہ جی ہاں یہاں پہ آپ ہر میچ سکور 4K قوالیٹی میں دیکھ سکتے ہو اور ایک میچ کو 4K قوالیٹی میں دیکھنے کے لیے آپ جانتے ہیں پچیز جی بھی ڈیٹا لگتا ہے یعنی کہ آپ کو بہت سے ریچارج کرانے ہوں گے اور اگر آپ ایک بار 4K قوالیٹی میں میچ دیکھ لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کو اس سے نیچے کی قوالیٹی پسند ہی نہیں آئے گی اور اب آپ کو 5G ڈیٹا پلان میں انویس کرنا ہی ہوگا جس سے جیو کو پروفیٹی پروفیٹ ہوگا اس کے لیے با دوستو جن لوگ کے پاس جیو سم نہیں ہے وہ لوگ بھی فری میں IPL دیکھنے کے لیے جیو کی سم خرید لیں گے جس سے امبانی جی کو ہی فائدہ ہونا ہے اسے کہتے ہیں بھائی اصلی ماسٹر مائنڈ بھائی آج کا جو زمانہ ہے وہ آن لائن کا زمانہ ہے بولے تو بھائی کھانا آن لائن شاپنگ بھی آن لائن پڑھائی بھی آن لائن اور اب تو بھائی دوائیاں بھی آن لائن سوچیں اگر لڑائیاں بھی آن لائن ہوئیں تو کیسا ہوگا نہیں سمجھ میں آرہا چلو کوئی بات نہیں آپ لائک ٹھوکا میں بتاتا ہوں اب آپ ان دونوں کی لڑائی دیکھ لیجئے کیسے آن لائن بھائی چپلوں کی برسات چڑھ رہی ہے ارے بھائی بس کرو آج فون کا انتین سنسکار کرنے کا اراد ہے کیا بھائی آج کل پریہ ورن سے پیڑوں کی سنکھیا دوستوں دید اندن گائب ہو رہی ہے وجہ انفرسٹرکچر لیکن آج اب جس مہانوباف سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے بینا پیڑوں کو نقصان پہنچا ہے مسٹر انڈیا جیسا ایک ہوتیل بنایا ہے یہ ہے بھائی کیانٹ یہ سوڈن میں رہتے ہیں جنہوں نے دنیا کا پہلا انویزیبل ہوتیل بنایا ہے سنگل پانٹری کے اوپا بنے اس ہوتیل کو پریہ ورن کے نوسار بنائے گیا ایک زیمپل کے لیے دوستو اس ٹوائلٹ کو ہی لے لیجیے جس پر جانے والا ویسپ جل راک بن جاتا ہے اور پیڑ پودوں میں خات کی طرح وہی کام کرتا ہے دوستو آپ نے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ریسٹوروز میں کھانا کھایا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو دوستو تھائلنڈ جیسے خوبصورت دیش کا ایک ایسا خوبصورت آئلنڈ دکھانے والے ہیں جسے دیکھ کر بھائی آپ سپنوں کے دنیا میں کھو جائیں گے پیڑوں کے بیچوں بیچ بنے اس ریسٹورو کا نام ہے دوستو سو نو باک کیری ریزارٹ جہاں بھائی ویٹرز کچھ یوں جھولتے ہوئے آپ کو کھانا سرف کرنے آتے ہیں اور آپ کچھ یوں ایک آن دے بیٹھ کر بھائی کھانا کھاتے ہیں کیا ہے بھائی ہے نا بھائی لا جواب تو آپ جب بھی تھائلنڈ جائیں اس ریزارٹ میں جانا آپ بلکل بھی مس نہ کریں بھائی آپ نے ایک آہوہ تو سنی ہوگی کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا بارہ آنا اگر آپ اس کے ایکزیمپل دیکھنا چاہتے ہیں تو دو ہزار بیس سے سوشل میڈیا کی گلیوں میں سرکھیاں بٹو رہے اس کلپ کو دیکھیں جس میں دوستو ایک بھائی صاحب نے پچیس ستیس لاگ خرش کر کے ایک چھم چھماتی ہوئی کار کھڑی دی لیکن باہر لے جانے سے پہلے کیا کر دیا آپ کھڑی دیکھو بھائی دوستو آپ نے اشنی گروور کا وہ دوگلے پن والا ویڈیو تو سنائی ہوگا لیکن یہ ڈائلوگ تو بھائی بولی ووڈ کے کھلاڑ ہی کہے جانے والے اکشے کمار پر پوری طرح سے فٹ بیٹھتا ہے کچھ سمیں پہلے اکشے کمار کا کہنا ہے کہ میں کبھی پان مسالے اور گھڑکے کا پرچان نہیں کروں گا لیکن اس کے کچھ ہی ٹائم بات اکشے کمار بھی زمہ کیسری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے کئی بڑے بڑے گھڑکا کمپنی کے آفرز آتے ہیں انگینت سننے والے اماؤنٹ دینے کو تیار ہو سوست بھارت تو اس کے لئے میں یہ کام نہیں کروں زبان ایک ہو تو دل بھی ایک ہونے چاہیے واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے ممن بولو زبان کیسری بھائی گھریلو انساء یہ وہ دیمک ہے جو مہلاؤں کے زندگی برباد کر رہا ہے لیکن اگر آپ میں کلاوڈن شاول جیسا جذبہ ہے تو یہ 27 دیمک سے آزادی پا سکتی ہیں بھائی یہ وہ مہلہ ہے جس نے پتی کی زیادتی زلط اور مار پٹائی کھائی لیکن ایک سمیہ پر آ کر دوستو انہوں نے زلط بھری زندگی سے بہاں نکلنے کا سوچا اور سالوں کی محنت کے بعد ایسی شاندار بڑی بنائی پائی صاحب اب کلاوڈن ازرائیل پولیس کے لیے کام کرتی ہیں اور مہلاؤں پر اتیچار کر رہا ہے پرشوں کو پکڑ کر بھائیہ شیدہ کر دیتی ہیں بھائی موبائل ہماری جان ہے اور اگر یہاں سے چھوٹ کر نیچے گر جائے تو کیا ہوگا آنکھیں باہر آ جائیں گی جان حلق میں ٹک جائے گی ہے نا آپ کسی چندہ کو ختم کرنے کے لیے دوستو اس انجینیرنگ چھاتر نے دماغ لگایا اور ایک موبائل ایر بیک کا وکاس کا ڈالا وا 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 صحیح کہ کسی نے آوشکتہ ہی آوشکار کی جننی ہے آپ کا فون دوستو جس بھی ڈیریکشن میں گرے گا یہ ایر بیک اسی ڈیریکشن میں کھولے گا اور آپ کے فون کو ٹوٹنے سے بچا لے گا کیا بات ہے تو بھائی کیسی لگی ہے جگاڑ میرا مطلب آوشکار دسمبر 2021 کے دوران دوستو اس ویڈیو نے بھی جم کر سرکیا باتوری جسے دیکھ کر خود آنند مہندرہ بھی اسے شیئر کرنے سے روک نہیں پائے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک دیویانگ ویکتی موڈیفائیڈ آرٹو رکشن چلا رہا ہے ویڈیو دیکھ بھائی آنند مہندرہ اس ویکتی سے اتنا پrabھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسے جاپ بھی آفر کر دی سچ میں دوستو آج کل جہاں ویکتی ہاتھ پیر سے سلامت ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگنے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں وہیں یہ جناب کام کرنا پسند کرتے ہیں میرے جو چھوٹیوں کو بچے ہیں آجا ایک بڑا باقر میرے لئے جائے سکتے ہیں نیو بھائی کمال ہے نا لوگ جن کے ہاتھ پیرے وہ بھی کام نہیں کرتے سکوٹی چلا رہا ہے بھائی بہت بڑی ہے کچھ ایسا ہی دوستو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملا دراصل علیگر کے امروجالہ کے ریپورٹر راجہ تیواری نے راستے میں کچھ ایسا دیکھا کہ وہ اسے ریکارڈ کرنے سے خود کو روک نہیں پائے یہاں دوست ایک دیویانگ جس کا ایک پیر نہیں تھا وہ اپنے ایک پیروں ڈنڈے کی مدد سے سائیکل چلا رہا تھا دیویانگ نے بتایا کہ وہ مزدوری کرتا ہے اور روزانہ کئی کلومیٹر کا سفر ایسے ہی تیہ کرتا ہے واقعی میں یہ ان لوگ کے موپر تماچہ ہے جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے کا بہانہ دے کر کام کو ٹالتے ہیں سلام بھائی آپ کے جوش و چذبے کو